موسیقی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ جنرزم سے وابستہ ہو آپ لوگوں کو یہ پوری جان کری ہونی چاہیے جو یہاں پہ آج کے ڈیٹ میں یہ ٹوٹا گیا دو ہزار اونیس میں آج کے ڈیٹ میں جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی لوگوں کو پہل دے رہی ہے کہ ہم تین سو ستھر پینٹس اے کے اوپر ہم پھر کاربائی کریں گے لیکن یہ گلت بات ہے جو چیز دفنایا جاتا ہے وہ واپس نہیں نکالا جاتا ہے انہوں نے اس وقت یہ ہوش میں نہیں رہے جو انہوں نے ستھر بہتر سال یہاں پہ حکومت کی چاہے اس میں نیشنل کانفرنس کا رو رہا اوٹی پی کا رو رہا اور آج کے ڈیٹ میں میں انہیں یہ اویر کرنا چاہتا ہوں بارتیا جنتہ پارٹی کو جنم دینے والے یہی ہے جن کے یو ٹی کے اندر خاص طور کر جو ہماری محبا مفتی ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں کے لڑکوں کو ناوجوانوں کو انہوں نے اندھا کانا کر دیا کلٹنگ شروع کروائی یہاں پہ اور نیشنل کانفرنس کی تو بات ہی نہیں ہے انہوں نے تو ہر وقت یہاں پہ قتل و گالت کا سابان سجا کے رکھا ان کی دوری قیادت میں اگر دیکھا جائے تو اسی ہزار سے اوپر یہاں کے نوجوان شہید ہو گئے لیکن آج کے ڈیٹ میں جو یہاں کے نوجوان ہے یوت ہے ان میں شاید یہ اب دماغ میں آنے لگا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی ہے انہوں نے برسل اقتدار میں کچھ نہیں کیا تو آج کے ڈیٹ میں یہ کیا کریں گے میں بتاتا ہوں اپنی پارٹی کا جو ہے بخاری صاحب وہ بھی تو اچھے خاصے کریم کھانے والے تھے انہوں نے بھی اچھے طریقے سے کیپنی منتری کا رول ادا کیا وہ بھی تو اسی درخت کی شاہد ہے ان کے اوپر کشمیری لوگوں کو میں یہی بولنا چاہتا ہوں میسیج دینا چاہتا ہوں بھائی نئے چہروں کو آگے کرو نئے چہروں کو آگے آنے کا موقع دو نئے یوت کو بڑھوتی دو کیونکہ یہ لوگ صرف خاندانی وراثر ڈونٹے ہیں لیکن میں شکر گزار ہوں بارتی جنتہ پارٹی کے ہائی کمان کا نیشری نرندر موڈی جی کا عمید شاہد جی کا راجنات سنگھ جی کا اس معاملے میں کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے دوری قیادت میں قتل و گارت کا سامن کام ہو گیا اور دوسری بات جو یہ خاندانی وراثر تھی یہ نیستو نابود ہو گئی آپ دیکھیں جو یا میں آج ایک بات دورانا چاہتا ہوں جو ہومیشٹر مشرق لون مارا گیا کوپارہ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اینائی کو اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس کو کس نے ٹارگٹ بنایا جو بھی یہاں پہ اچھا پولٹیکل لیٹر تھا اسے یا تو مار دیا گیا یا تو اسے بیچارے کو جیل کے سلاموں کے پیچھے کر دیا گیا اور دوسری بات ہے کہ جو یہاں پہ آج کے ڈیٹ میں نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے یا اپنی پارٹی ہے اور ایک مزدور پارٹی آگئی ہے عام آدمی پارٹی ادھر آگئی ہے یہ کیج جی اگر وال یہاں نہیں چلے گا کیونکہ یہ ڈلی نہیں ہے یہ جین کے یوٹی ہے یہاں کا سسٹم الگ ہے یہ ڈلی میں جیسے بوتل والی سیاست ہے پوی والی سیاست ہے یہاں کے ورکر وہ لوگ نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں یہاں اس چیزوں سے لوگ دور رہتے ہیں یہاں اب آج ڈی جیم لوگوں کو اویر کر رہی ہے کہ آپ لوگ تیار رہو ما شاء اللہ ڈی جیم اپنی بیوے لے کے آئے گی اور جو ہم نے عوامی دربار لگائے ہیں اس میں ہم ڈیریکٹ شریعہ لیکٹرن گورنل صاحب شریعہ منوز جی کو ہم آگاہ کرتے ہیں ان کو ہم ڈیریکٹر لوگوں کے درخواست اور فائلی اوپن انہیں ہینڈ ایور کرتے ہیں جبکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ڈی سی صاحب سے رابطہ کرو لیکن میں نے گورنل صاحب کو یہ بھی باتایا کہ یہ بات ڈی سی صاحب آپ بولتے ہو ڈی سی صاحب ان کے پاس جب بے شک ہم جاتے ہیں ہمارے لوگ جاتے ہیں ہمارے بلکر جاتے ہیں ڈی سی صاحب تو مار کرتا ہے لیکن جو نیچے ان کی ایجمٹریشن ہے وہ بالکل اس کے اوپر کوئی کارسپینڈل نہیں کرتے ہیں کیمکہ وہ کوریفٹری سسٹم ہے آج کے ڈیٹ میں دیکھو ایگزینٹ چلے جاتے ہیں روشت سطح ہی میں پڑھواری جاتے ہیں تاثل دار جاتے ہیں میں آج پھر ایک ریکوشٹ کرتا ہوں لیفٹرن گورنل صاحب سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم ان کے دربار میں گئے انہوں نے ہمارے بات سنی انہوں نے ہمارے فائلوں کے اوپر دیان دیا انہوں نے اچھی گریفنٹ دی اس کی میں شکر گزار ہوں لیکن ڈی جم ایک گریب پارٹی ہے یہ گریب نوازوں کی پارٹی ہے ہم چاہتے ہیں ہر ایک جگہ ہر ایک جگہ ہماری پارٹی لانچمنٹ میں آئے اور لوگوں کے کاموں کو انجام میں لائے اور میں ایڈنپسیشن کو خاص طور پر آگا کرتا ہوں چیپ انچینئر پی ایچی کو میں آگا کرنا چاہتا ہوں آج آج کے ڈیٹ میں کہ ہم نے یہاں رکھی شلوت کے اندر ایک آرڈر سپلیمنٹ کروایا تھا چیپ صاحب کے تھو وہاں کے ایگزن ابھی اس کے اوپر سونچ وچار ہی کر رہے ہیں لیکن اس نالے امیر دین جو ہے اس میں اتنی بیماریوں کا خطرہ ہے اللہ تعالی بچائے وہاں قادرہ بھی فیل سکتا ہے تو یہ جو میں ویڈیو وائرل کروں اس سے بہتر ہے کہ ایگزن سنبل اس میں ایکشن لے نہیں تو میں پھر مجبور ہوں ایگزن کے لیے لکھنے کے لیے لیکٹرنگورن صاحب بے شک آپ دیکھئے آپ جانسے وابستہ ہو جہاں بھی میں گیا اور خاص طور پر جو میں میڈیکل کیمپس پروائیڈ کرواتا ہوں گورنمنٹ کے تھوئی کرواتا ہوں کہی انجیو اس میں مجھے ماجد کرتی ہے تو میں شکر گزار ہوں ایک سومائل انجیو ہے ان کو بھی میں کہی گریب لوگوں کو ان کے پاس ریفر کرتا ہوں انہیں کہی کہی کو شادی کا سامان بھی ملتا ہے کسی کو میڈیسن بھی ملتا ہے کسی کو کسی پرکار کی صحیحتہ بھی ملتی ہے میں انہیں ویل اپ شیئر کرتا ہوں دی جم کے ماجم سے انشاءاللہ ورحمت جو مجھے ایوارڈ سیلوی نہیں منانی ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے اس میں ہم نے انجیو کو بھی رکھا ہے ان کے کچھ ورکران ہیڈز کو بھی ہم اس ایوارڈ سے نوازیں گے بل بے شک میں ایک انشاءاللہ ورحمت ایک میمر اندر پیش کروں گا پرائیم منشٹر آف انڈیا کو اور لیفٹنر گورنر کو جو یہاں کے ملازمن ہیں انہوں نے یہاں پہ بڑے مزے اٹھائے ہیں اب یہ یوٹی ہے یہاں کے ملازمنوں کو بھی بیہار بنگال ممبائی کلکٹا مہراشترا ان جگہوں کو ٹرانسفر کیا جائے انہیں بھی پتا چلنا چاہیے کہ ایمپلائی کس چیز کو کہتے ہیں اور جو یہ آج کے لیٹ میں تیرنگا کا کوئشن اٹھا ہے میں پی ڈی پی کانگرس کو ایک رکرسٹ کرتا ہوں وہ اس چیز کے اوپر ایویر رہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کا خانہ بہت سالوں سے کھایا ہے ان کے خزانوں کو لوٹا ہے اب وہ اپنے آپ کو ایویر کریں تیرنگا چڑھانے کے لیے وہ ہر جگہ ہر اپنے برکر کو بتائے تیرنگے کو ویل اپس سوٹ کرو اور انہیں شروع کر کے اپنے گھروں میں چڑھاؤ